دوستو اگر کسی رائٹر کے انٹائر کریئر میں پیکو اور وکی ڈونر جیسی کےول دو فلمیں ہی ہو تو اس رائٹر کی امپورٹنس انڈسٹری میں well you know what that writer would mean to the film انڈسٹری لیکن ہماری آج کی جو مہمان ہے وہ ایسی رائٹر ہے جن کی پہلی دو فلمیں ہی وکی ڈونر اور پیکو ہے تو اب آپ ہی اندازہ لگا لیجئے کہ what position she holds in the industry friends let's welcome the very talented and the very beautiful juhi chaturvedi welcome to etc bollywood business thank you thank you بڑے بڑے writers ترستے ہیں کہ ایسی الگ کہانیاں لکھیں ایسی successful کہانیاں لکھیں اور آپ کو پہلی فلم وکی ڈونر دوسری فلم پیکو اتنی ڈفرن دونوں ایک دوسرے سے اور اتنی ہی سکسیسول اتنا ہی کرٹیکل اقلیم اتنا ہی لوگوں کا پیار تو آپ اپنے آپ کو کچھ سپیشل مانتی ہوں گی نہیں تو بھی نہیں I think بلکل ایسا سوچا تو نہیں تھا نہ پلان کر کے رائٹر بنی تھی لیکن ابھی اگر سب کو اچھا لگ رہا ہے جو میں لکھ رہی ہوں تو مجھے بھی اچھا لگ رہا ہے یہ پیکو کی سوچ کیسے آئی situation یہ کہ یہی ریالٹی آج کل کی unusual ہے لیکن اتنا ریال ہے آس پاس آپ کسی کو بھی دیکھیں اپنے فرنز میں دیکھیں ہمائے فرنز میں انشو جیت اور ہم لوگ ایسی ڈسکس کر رہے تھے کہ جتنا نیوکلیا سٹ اپ ہوتا جا رہا ہے فاملیز کا جوائن فاملیز ہٹتی جارہے ہیں اتنی زیادہ پیرنس کی رسپانسبلیٹیز بچوں کے اوپر بہت زیادہ آتی جارہی ہیں اور غلط نہیں ہے ایسا ہی ہے مطلب جو تمہارے پیرنس ہیں وہ تمہاری ہیں کسی اور عشتدار کے وہ پیرنس نہیں ہیں لیکن پھر بھی ایک پریشر ہے کیونکہ ایک سوشل لائف ہے وہ بھی لیڈ کرنی ہے ملٹی ناشنل میں کمپنی ہے اس کی بھی ریکوائیمنٹس ہیں سب کچھ ہے پر اس کے ساتھ ایک ہی ہے جو رسپانسبلیٹی ہے بہت بڑی ہے اور اس کو چاہے آپ کو آپ تنگ آئے چاہے فرسٹریٹ ہوں چاہے خوش ہو کہ کرنا ہے تو یہ سارے ڈسکشنز اور اپنے ایکسپیرنسز کچھ ان کے دوستوں کیونکہ ایکسپیرنسز وہ کرتے کرتے ہم نے ریلیس کرنا ہے کہ اتنا کچھ ہے لکھنے کے لیے شجیت نے کہا کہ تم لکھو پھر دیکھتے کیا ہوتا ہے تو آپ اپنی سٹوری کی جو آئیڈیاز ہیں وہ روز مہرہ کے جیون سے انسپیر ہو کے بورو کرتی ہیں یا کس مطبع how is an idea born in your head فرسٹریٹی ہے ایتنی ہے یہ بہت نیچل ہوگا کہ اس کے جو کیونکہ ایکسپیرنسز ہے اسکے جو آپ پھر دیکھنے ہیں وہ ہی کئی نکہ اس کی رائٹن میں آئے اس کی تنکین at least I can say that about myself کہ whatever I am I am a sum total of what I've lived and of course your observations borrowed experiences لیکن ہمیشہ وہی لکھنا ہے ایسا ضروری نہیں ہے لیکن جو جم of thought ہے وہ وہی سے آرہ ہے جو ابھی تک lead کیا ہے live کیا ہے یا جو آسپاس کے لوگوں کے قصے سنے ہیں تو بہت اچھا listener ہونا ضروری ہے بہت ضروری ہے لیسے writers are the biggest thieves آپ بات کر رہے ہیں ہم پتہ نہیں کیا چرا رہے ہیں ہم سے اور آپ ویسے ڈیلی لائف میں آپ بہت بولتی ہے لگتی بہت چانت ہے مگر بولتی ہے یا نہیں بولتی ہے صرف cable لکھتی ہے نہیں نہیں ایسا نہیں کہ cable لکھتی ہوں میں باتیں بھی بہت کرتی ہوں لیکن observe کرنا مجھے بہت اچھا لگتا ہے مطبع I think it's my natural space رائٹن کا شوق کب سے چھڑا میں I did college of art actually میں پینٹر بننا چاہتی تھی اور کرا بھی وہی اور college of art کرنے کے بعد advertising کرا but somewhere I think the strength of the language was there okay advertising میں opportunities ملی لکھنے کی اور وہ دیرے دیرے بڑھتا گیا بڑھتا گیا اتنا بڑھ گیا کہ art direction جو میرا مطلب پوری life جو میں art کرنا چاہتی تھی کہیں وہ پیچھے رہ گیا اور ابھی تو لکھنے میں ہی مسا آتا ہے advertising میں generally آپ کو اتنی ساری باتیں اتنے کم شبدوں میں لکھنی پڑتی ہے film writing میں screenplay gives you a wide open field تو دونوں بہت الگ ہیں بہت اور شاہد یہی reason ہے کہ film writing میں جو ابھی نشاد جیسا ہو رہا ہے کیونکہ اتنا it's a open wide landscape میرے لئے the high of advertising is کہ اتنا سب کچھ 30 seconds میں بولنا ہے لیکن جو freedom film writing دے رہی ہے جو liberation والی feeling ہے film writing میں وہ advertising میں نہیں ہے advertising ultimately it's point to be made to you know the buyers to the consumers کہ کھریدنا ہے یہ angle film writing میں 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 مجھے میں 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 story and story matters only my characters matter بہت ساری ideas آتی ہوگی آپ کے mind میں کیسے لگتا ہے کہ اس idea پر ایک screenplay لکھنا ہے اس idea پر ایک film بن سکتی ہے you get consumed by the idea you consumed by the idea so te ڈھ te uđت te بیٹھ apke zahhn me وہ thought baar 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 dohrata rehat ہے اس کے اوپر اور پرتے آتی جاتی ہیں اور لیرنگ آتی جاتی ہے پھر ایک چیز آپ دیکھ لیتے observe کرتے پھر ہر جگے وہی دیکھنے لگ جاتا ہے یہ کہانی ہے about constipation bowel movements کی it was so easy for a writer to have made it yuck بہت گندی بن سکتی تھی ایسے موقع آئے جب آپ لوگ نے سوچا کہ یہ تو بہت ٹوالت humor لگ رہا ہے let's not get into that space یا پھر y'all kept it clean pun intended بہت think thoughts میں بھی نہیں آیا کہ ہمیں potty humor یا toilet humor کرنا ہے جس پہ بیت رہی ہوتی ہے باش بہنے چی اس کے لئے humor نہیں اس گھر میں وہ potty humor نہیں ہے اس گھر کی reality ہے اور ہم اور آپ حس سکتے ہیں as an audience لیکن that was their core of existence that was that man's problem was it difficult to write such a subject difficult نہیں ہے but کیا ہوتا ہے کہ ultimately تو film لکھ رہے ہیں اور film کے جو so called جو limitations ہیں ایک دائرہ ہے کہ ایک feature film کے لئے یہاں پہ plot point ہوگا یہاں پہ ایک high point ہوگا یہاں پہ لو آنا چھے یہاں پہ interval break آئے وہ سب کچھ ہوتا نہیں میری رائٹنگ میں تو میری سٹرگل وہ رہتی ہے کہ لکھ تو رہے ہیں پر اس کی فلم بند پائے گی یا نہیں مہتر the typical requirements of a feature film وہ شاید نہیں ہوتے ہیں تو میری وہ part difficult ہوتا ہے کیونکہ اس طرح سے لکھنا مجھے نہیں آتا ہے for me it's I think Piku at least اسی طریقے سے لکھی گئی تھی Vicky Donor میں پھر بھی there was a difference there was one line idea and اس idea کو ہم نے expand کرا اس کی ایک فلم بنائی but Piku happens to be a visual medium a visual story لیکن it's from anybody's life I think Vicky Donor بھی بہت الگ قسم کی فلم تھی this film also Piku also tackles is a subject which شاید میرے خیال سے کوئی اور رائٹر سوچ بھی نہیں سکتا ہے کہ اس پر ایک فلم بنی چاہیے یا اس پر ایک screen پلی لکھنا چاہیے تو کیا یہ کہنا صحیح ہوگا کہ آپ بہت الگ قسم کی کہانیاں سوچتی پتہ نہیں یہ تو I can't say about myself کیونکہ کونکہ سوچسلی کی میں آلگ لکھوں گی سب سے ایسا نہیں ہے ایسی تنکی نہیں ہے اس طرح کئی تھوٹس ساتھ ہیں ایس 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 کچھ اس طریقے که نمونے آس پاس جن کی لائف سی کھوڑا اپنی لائف سی بورو کر کر کھ ایس رائع تنکی ایس 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 جو مان سی پوری دل سی پوری اپنی جان لگا کے لکھ سکھو لکھو ایس 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 درست ایس ایس الوپیش ایس 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 سی نمی ایس 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 لایف ایس 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 نمی ایس بج 편 اگر جاتے ہیں ساتھ میں تو ایک درستان کانسان ہمیں انسان with those people I don't know if I am able to explain that properly but you know they are suddenly for everybody else nobody knows who is living inside my mind at that point but I know and I am like really you know taken by them and so there is a clear line I need to draw at times this life is an escape for me but they do possess you when this film was cast before you were prepared obviously screenplay did you have any actors in your mind for Bhashkar we knew it had to be even before the screenplay so did you all sound Bachchan Saab or you all just went with the feeling that Bachchan Saab no no we had a little idea because you know it was important to know how he would react because constipation is a subject and how much we want to do it or not he laughed and he said okay let's write what happens to you so in principle he had liked it but ultimately naturally it has to be a bound script so that was a big help because when you know the face the face then the challenge is that his face how to make that character completely different and make that character even Irfan I mean I wanted to write something for him because you know the actor that he is you know it's a greed amazing literally it's a greed to write for him and Vicky Donor he had called me up and he had congratulated film کے لئے so I thought that I can probably make that anything that was a very selfish reason but Rana's character so did you sound or no I didn't know 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 Dipika's character Piku just after writing but Piku's character is so intense intense ہے ki kisi face ki zorowat nahi thi but jamb wou likh liya uske baad and and Shujit ka hi suggestion tha ki Dipika ko miltai unko likh te because you know wou ek jamb piku mein hai somewhere he felt she would be able to do she would be able to do to do justice yeah kyunki whatever we've seen the way she talks about her parents jamb unki close-knit family hai kabhi wou sister ke baare me there's a you know a similarity and and it really happened also jamb unko hum logu ne pehla dousra scene senaya irfan khan ko ek romantic role me cast karna us baad se ap logo ko derr ni laga because isse pehle irfan khan ne aisi bhoomika nahi 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 hai hai to isse baat par charcha hoi haa i think it was more like that ki you know when you're so sure actor ke liye jaba pa sure ho he he is just so brilliant that it doesn't matter it doesn't matter he has that bandwidth that elasticity he can pull himself in any direction and that's what you need and you give him very intense roles and he does it makbool chaise role and ek bhoot saralta hai unke natural behavior mein aur chahiye thi rana ke character ke leek bhoot easygoing saral suljawa admi hai aur woh aisa lagta hai ki that that irfan's personality is like that there is you know a creative complicated mind hoota hai but ek pleasant personality hai ho thoda sa hua tha kisi ko laga tha ki you know tipika's age and irfan's age but you know when the character takes over you forget all that juhi ji aapki johi viki donor thih us mein bhi or is film bhi actors joh chunye gahe thih alag alag roles mein woh bilkul nahi jhalakta hai toh ye joh casting supporting roles mein joh casting hootie un casting ke liye aap bhi bae ti hai shujit sarakar ke saath nahi fortunately shujit ke saath kaam karna matlab script liknye tak you're a writer uske baad you become 80 even if you're the last one there but you're still kyunki fortunately casting process ho music ho toh unke joh casting director johi ji jitni bhi baar joh joh auditions leker for example budhan ka bhaort interesting audition toh matlab woh auditions dekhye toh or bhe khatrnaak he joh characters play kia bhopal ke bale indra ji ya inki mother irfan ki mother joh auditions brilliant brilliant toh ar kya hatai ki sab itni excited hoti ki dey want you to get involved lovely i think ye team work nazara hatai jab aap kirdaar and screenplay itni detail me lekti hai toh the next step is direction nahi abhi nahi bhakul bhi nahi kyunki abhi nahi likhni kili me pas bohat e kuch rabhi mish lakta ki akir sab director ben jay ghe likhe kwa writer director jay nahi us me shay jho responsibilities oti ba ki jho i see shuji i work with him so closely i don't think i'm ready for that yet i don't even know if i want to ever do that writing me kithna bhi o sleeve upar kar kare sak kare 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 it's it's not ki difference of opinion it's not that because the very fact kare 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 there is a what should i say there is a connect and he trusts my writing and i know that if i give something to him he will he does magic to wone he can kare hot he it nahi rakho us in course all zahada mad bada o I am telling you this is needed you trust me let me cut in from you editing table pe sada chak raha actually to writer honne ka nate aapko bura lagta ho guy that dialogue how can it just go bura nini lagta hai it is nothing to feel bad but what I strongly believe ki ultimately it's his vision right he is the director he has to take onus of everything more than me and you have to trust the man that if he is saying that this much is enough my audience ko pata lag jae ga i must trust him and there are clear proofs juhi ji aap ne dho baar kaha hai this interview me ki commercially mujhe koi lena dena nahi mein mere story se jati ho sakta hai ki aap ke subconscious mind me wo commercial ingredients itne bharai hoe hai that you're not even realizing you're writing a commercial script is that so ho sakta hai ho sakta hai lekin yahaan pe koi gag dal do ya yahaan pe koi chitstun dal do joe ik juicing of emotions hota hai the manipulation I don't like that okay because many writers work that way yeah probably they for them audience is constantly there in front of them for me it's not there so who is there in front of you when you are writing a script if not the audience characters only the characters only the characters only the story where it's going how it's going it's you know there's a lot of me that is getting invested in it I need to write first for myself I mean the thinking that is right or not going the audience will see it will see it but before I need to completely satisfy satisfy myself as a writer as a thinker who thought that I didn't think that we have a film buff all your life no not at all not at all I was surrounded by very interesting people in my family or jo as pass ke log te to that was my source of entertainment films lakno mein lakno se ho hum lakko lakko kutna laud ni hot ta us time pe movie hall jana ek hall tha Mayfair Mayfair us kudhang us mein thodi dhangki family audiences a family audience to us mein morning shows allowed hote chay do tine mahino me ek film nai nai chay mahino me ba dote te mahino baut sada hote so chata ki aap is industry ka hissah bennegi jis industry ki products aap kud kud nai kuch kuch joh durdashan pe aati di film ho de kut sve and is is he chag chag jih ki films ya vaso chate ji ki یا دو بجے تو پہر میں جب وہ دور دشن پہ جو لانگوجز والی فرمز آتی تھی وہ دیکھتے تھے ان کے سب تیلز پرتے تھے اس سے زیادہ بلککل الاو نہیں ہوتا تھا اس میں بھی جو دیکھنے لائک ہوتی تھی وہی الاو کاری جاتے تھے تو جب آپ اس اندustری کا حصہ بنی your family must have been scandalized my not scandalized because see creativity has always been there and I am here as you know as a writer it's not that کیون کو اس سے پریز ہے it's not they have enjoyed films they have loved films and my father used to see some good films so it wasn't a shock for them just after Vicky Donner was released my mother was very unwell so in that hall I had seen them on DVD she said I didn't know that you can write so much I didn't know that last question how has life changed after Piku vis-a-vis the industry after Piku honestly my life changed because I just limit myself to my computer my writing my little world which I have my family and it's fun to meet people because you have asked you have Piku wrote it so the reactions are very good I know that if I have an idea and if I will approach someone they will take me seriously so that's a good feeling that there is a little value in my thinking and the audience has reacted very positively and of course of course you know in a film in a film where I am Tipika Irfan Amitabachan and Sheree Sarkar of the film there is no need much of it I am somewhere down in the food chain but they have really applauded so it is very complimenting it is very confidence in writing and it is so this is the difference that maybe it is than writing I think it is the same life okay you are in the bomb and you have written stories and may you grow from strength to strength thank you so much so so friends this was a business show we always say that we should but in the case we will exception we will give it that commercial don't think because commercial think is ingrained and without thinking commercially if she can write so be it let her write such uncommercially commercial scripts and let such films entertain all of us Dostou aaj k liye bas it na hi hummari mulaqat khal pher ho ghi ETC Bollywood Business ke ek mazidar episode me in the meantime aapke koi suggestions ho please do write in to us at bollywoodbusiness at znetwork.com and if you have any questions relating to the world of cinema to take your mobile phone type type your space type type your entire space space app for clips denn 's As 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 موسیقی